اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امیر انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں امیر تیکس پوڈیو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ پب جی موبائل کا لیگ فکس کر سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے آجاتے ہیں تو لیگ لگ جاتی ہے گے تو وہ لیگ کس طرح فکس کرنا ہے اور فرین ڈروپ جو آتا ہے وہ کس طرح فکس کرنا ہے اور آپ کو سکسٹی ایف پیس گیمنگ ملے گی تو بلکل بھی فرین ڈروپ نہیں ہوگا دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کبھی کبھی آپ کا اگر ڈیوائس لو اینڈ ڈیوائس ہے تو آپ کی پب جی لیگ کرتی ہوگی تو اس کو کیسے فکس کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل کے 3G بھی رہے ہیں یا آپ کی موبائل کی 2G بھی رہے ہیں تو آپ کی پب جی بلکل سمود اور سمود ایکسریم پہ چلے گی اور 60 ایف پیس آپ کی دے گی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور جو جو سٹیپ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤ ہوں گا آپ نے وہ فالو کرنے ہیں اور ویڈیو کو ذرا سا بھی سکپ نہیں کرنا تو آپ کی پب جی موبائل کا لیک بلکل فکس ہو جائے گا آپ بلکل سمود ایکسریم پہ پب جی موبائل کو کھیل سکیں گے اور 60 ایف پیس آپ کو آپ کی پب جی موبائل میں دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے زیٹ آرکیور ایک اپلیکیشن اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر آپ نے ایک لنک جو میرے ڈسکرپشن میں دیا ہے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو کہ زیب فرمیٹ میں ہوگی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سمپلی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے زیڈ آرکیور اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد جو فائل میں آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کی لوگیشن پر جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ فائل ہے اس فائل پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے اور سمپلی یہاں پر ایکسٹ ایکٹ ہیر پر کلک کر دینا ہے اور یہ فائل آپ کی ایکسٹ ایکٹ ہو جائے گی اب آپ نے اس فولڈر کو اپن کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک فولڈر ہے ایکٹیو سیو اس کو آپ نے اپن کرنا ہے اپن کرنے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہاں پر بہت سے فولڈر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 15 fps 20 fps 40 fps اور 60 fps یہاں پر سب فولڈر موجود ہیں آپ جو بھی اپنی مرضی کے ساتھ سے اگر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ زیادہ پرفامس اگر آپ بالکل بھی لیگ نہیں چاہتے تو آپ نے 60 fps والا چوز کرنا ہے تو یہاں سے میں 60 fps والا چوز کرتا ہوں 60 fps میں آپ کی اگر device low end ہے تو آپ کی device گرم ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کو موبائل فون شاید زیادہ گرم بھی ہو جائے اگر آپ نارمل گیمی کرنا چاہتے ہیں تو 40 fps آپ یہاں سے 40 fps والی فائل کو اٹھا سکتے ہیں نہیں تو 60 fps اگر پرفامس آپ کو چاہیے تو 60 fps والی فائل اٹھائیں آپ یہاں سے میں 60 fps والے فولڈر کو اپن کرتا ہوں اور یہاں سے آپ نے اس فائل پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے پھر آپ نے انڈوائر فولڈر میں جانا ہے اور پھر ڈائٹا فولڈر میں اور پھر کم ڈ ڈود ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آ ای ج بڈوڈر میں اور اس کے بعد ف met میں اس کے بعد ایکس میں اس کے بعد شیدو ٹیرکر ایکسٹر اکسٹر پھر شیدو ٹیرکر ایکسٹر اور پھر سیوڈ میں اور پھر یہاں سے نیچے آکے یہ دیکھیں sensitive game اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے فولڈر آگئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر ایکٹیو سیو والی فائل بھی یہاں پر موجود ہے تو آپ نے یہاں پر ایکٹیو سیو والی فائل جو ہم نے کوپی کی تھی یہاں پر آپ نے یہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے ریپلیس کرنے کے بعد آپ کا ایک سٹیپ مکمل ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف تو چلیے ہم دوسرا سٹیپ کر لیتے ہیں اسٹیپ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسی فولڈر میں آ جانا ہے اس میں آنے کے بعد آپ نے جو دوسرا فولڈر ہے جو کہ کونفیگ والا فولڈر ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر بہت سے فولڈر آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہاں پر آپ اگر آپ کی گیم زیادہ ہی لیک کرتی ہے اگر بہت سے زیادہ لیک کرتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے والی 360 پکسل والی فائل کو آپ نے اوپن کرنا ہے اگر آپ کی زیادہ ہی گیم لیک کرتی ہے تو آپ نے 360 پکسل والی فائل کو کوپی کرنا ہے اگر آپ کی گیم زیادہ لیک نہیں کرتی یعنی نورملی لیک کرتی ہے تھوڑی بہت چال جاتی ہے یعنی آپ کی ریم 3GB ہے اگر آپ کی گیم نورمل چال جاتی ہے اگر آپ بندے سامنے آنے پر لیک کرتی ہے تو 640 والی فائل کو آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اگر آپ کا ریم 3GB کے قریب ہے تو 640 والی فائل اور اگر 2GB ہے تو آپ نے 360 والی فائل اگر 2GB ہے تو 360 والی فائل اگر 3GB ہے تو 640 والی فائل کو آپ نے کوپی کرنا ہے یہاں سے میں 640 والی فولڈر کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں دیکھیں یہ ایک فائل موجود ہے game user setting کے نام سے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے بیک آجانا ہے بیک آجانے کے بعد آپ نے انڈرویڈ فولڈر میں جانا ہے اور پھر ڈاٹا فولڈر میں اور پھر com.tencent.ig فولڈر میں پھر فائل میں پھر u for game میں پھر shadow tracker extra پھر shadow tracker extra پھر saved میں اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر config والا فولڈر موجود ہے یہاں اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے اور پھر android اور پھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سی فائل موجود ہیں ان میں سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر game user setting کی بھی فائل موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر replace کر دینا ہے replace کرنے کے بعد آپ کے دونوں step مکمل ہو چکے ہیں اب آپ کی game بلکل smooth چلے گی اور بلکل 60 fps کے آپ کے اوپر آپ کی game چلے گی اور کوئی بھی frame drop نہیں ملے گا کوئی بھی lag نہیں ملے گا اب میں آپ کو اپنی game open کر کے چیک رہا دیتا ہوں کہ میری game کتنے fps پر چال رہی ہے اور کتنا smooth چال رہی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری video پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری video پسند آئی ہے تو اسے like کریں اور میرے چینل کو subscribe ضرور کریں اگر ایسی آپ PUBG lag سے related video دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں اور کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ اس چینل پر اور کیا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اور کیا 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 چ موسیقی 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 محرم 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 والا نفتر آپ کو بیوری جئے من المعلوم محرم 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 موسیقی موسیقی